امید کرتی ہوں سوگاتی لذیذ پشاور کی خاص سوگات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے پشاور کے مشہور چپلی کباب نمک منڈی کے مشہور ہے یہ ریسیپی یہ بھی اور اس کی ہانڈی بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہانڈی کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی لیکن آج میں شیئر کر رہی ہوں یہ ہے چپلی کباب اس کے اندر ایسا کیا خاص جانے والا ہے یہ بننے والے ہیں بہت ہی جوسی بہت ہی مویسٹ یہ جاننے کے لئے آجائیے میرے کچنے میرے ساتھ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں کرتی ہوں اپنی آج کی ریسیپی کا آغاز یہ میں نے تسلے کے اندر ڈال لیا ہے ایک کلو بیف کا قیمہ آپ اسے مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو اس کا ذائقہ آئے گا بہترین وہ بیف کا قیمہ میں ہی آتا ہے تو یہ میں نے ایک کلو جو ہے قیمہ لے لیا تھا بیف کا اور یہ بلکل ڈرائی ہونا چاہیے میں نے اس کو چھنی میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا جتنا ایکسٹرا پانی ہے وہ نکل جائے اس کے بعد بھی میں نے ہاتھ کی مدد سے اس کو پریس کر کے اس کا سارا پانی نکال لیا تھا آپ دیکھئے بلکل ڈرائی ہے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس میں اس کا میجک انگریڈن ڈال رہے ہیں یہ ہے نمک جی ہاں یہ ہے نمک اور یہی اس کا میجک انگریڈن ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہم نے اس کو ڈال کے صرف نمک ڈال کے پانچ منٹ تک اچھے سے کرنا ہے مکس یہ مکسنگ بہت ہی ہماری کاؤنٹ ہوگی تو اس لئے پیس آپ ٹائمنگ کا خیال رکھئے گا آپ نے پانچ منٹ تک بلکل اس کو ایسے اچھے سے مکس کرنا ہے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں بلکل یک جان کر لینا ہے نمک اور قیمے کو جس طرح میں کر رہی ہوں دیکھئے ماشاءاللہ کیا زبردست شکل آگئی ہے اب یہ اس کا سیکنڈ میجک انگریڈنٹ ہے یہ ہے مکعی کا آٹا یہ میں نے دو ٹیبل سپون لیا تھا ایک کلو قیمے کے لیے دو ٹیبل سپون بہت ہے اگر آپ کے پاس کونٹیٹی زیادہ ہو تو اپنے حساب سے بڑھا لیجئے گا مکعی کا آٹا ڈالنے کے بعد بھی میں نے اس کو پانچ منٹ تک کرنا ہے اسی طرح مکس جیسے میں نے نمک ڈال کے کیا تھا مکسنگ آپ پلیز اسی طرح کیجئے گا جیسے میں کر رہی ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا اچھے سے بائنڈ ہو رہا ہے سارا مسالہ ساتھ نہیں ڈالنا ہم یہی غلطی کرتے ہیں کہ سارے مسالے ساتھ ڈال لیتے ہیں اب یہ ہے پیاز ہری مرچ اور ادرک لہسن ان کو میں نے ڈال کے سارا کچھ اور اچھے سے کر لیا تھا اس کا پیج بنا لیا تھا اور پھر ان کو میں نے ہاتھ کی مدد سے بلکل ڈرائی کر لیا تھا گلوز پین کے آپ نے اس کا پانی بلکل سکھا لینا ہے کیا لیا ہے کتنا ہے سب کچھ جسوشن باکس میں ریسیپی کارڈ منشن کیا ہوا ہے اور ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ڈال کے بھی ہم نے پانچ منٹ تک کرنا ہے اچھے سے مکس ہر چیز ڈال کے پانچ منٹ تک ہم نے مکس کرنا ہے تب ہی ہمارے چپلی کباب بہت ہی ذائکے دار بہت ہی جوسی بنیں گے سارے مسالے ایک ساتھ ڈال کے ہم نے اپنی جان نہیں چھوڑانی بلکہ بہت ہی دل اور لگن کے ساتھ سچی لگن کے ساتھ ہم کھانا بنائیں گے مزیدار بنے گا انشاءاللہ اس کا آؤٹپٹ ہمیں ضرور ملے گا کوئی بھی کام اب جب ہم سچی لگن کے ساتھ کرتے ہیں اس کا ریزلٹ ہمیں پرفیکٹ ہی ملتا ہے اور اب آپ یہ دیکھ لیجئے یہ میں کیا کیا لے رہی ہوں یہ ہے کٹیوی لال مرچ اجوائن انار دانا اور یہ ہے سابت دھنیا اور زیرہ اس کو میں نے بھون لیا تھا سابت دھنیا اور زیرے کو توے کے اوپر دو منٹ کے لیے جب خوشبو آئی تھی تو اس کو میں نے تھنڈا کر کے پیس لیا تھا دردرہ سا یہ میں پانچ ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں ایک کلو قیمے میں آپ یہ یاد رکھئے گا اگر آپ کے بعد زیادہ قیمہ ہے تو آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں جب میں نے پانچ ٹیبل سپون ڈال لیے میں نے اس کے اندر انار دانا ڈال دیا کٹیوی لال مرچ ڈال دیا اور رجوائن ڈال دی اب یہ ڈال کے بھی میں اس کو تقریباً پانچ منٹ تک ہی مکس کروں گی اچھے سے دیکھیں کتنے اچھے سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں اس کے اندر کوئی بھی اور میں نے چیز نہیں ڈالی نہ انڈر ڈالوں گی نہ کوئی اور بیسن وغیرہ ڈالوں گی جس سے یہ بائنڈ ہو یہ ماشاءاللہ اور یہ مکعی کے آٹے سے بائنڈ نہیں ہوتے ہیں یہ مکعی کے آٹے سے ذائکے دار ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ کونسپٹ ہے کہ مکعی کا آٹہ ڈالنے سے یہ جڑ جاتے ہیں اس وجہ سے نہیں ٹوٹتے لیکن یہ بالکل غلط کونسپٹ ہے اور یہ بالکل اوثنٹک ریسیپی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ میں نے اس کو ہاتھ نے پکڑا ہے تو اس کو نیچے گرنا چاہیے کیمے کو اور میں اس کو مرینیشن کے لیے رکھ رہی ہوں آدھے گھنٹے کے لیے اب میں نے کر لیا ہے فرائی پین کو پری ہیٹڈ اور اس کے اندر میں نے اوائل ڈال دیا ہے میرا پین جو ہے اتنا اچھا پری ہیٹڈ ہو چکا تھا یہ اوائل ڈالتے ہی وہ زبردر سا ٹیکچر اور اس کا ٹیمپریچر آ چکا ہے اوائل کا جو مجھے چاہیے تھا اب میں اس کے اندر اپنے کباب کی ٹکی بنا کر دالوں گی اپنے چپکی کباب کی آدھے گھنٹے مرینیشن کے بعد دیکھ لیجئے ماشاءاللہ کتنی زبردر شکل آ چکی ہے ہمارے کیمے کی اب میں جتنا لے رہی ہوں اتنا ہی آپ نے لینا ہے تاکہ ہمارے ٹکی نہ زیادہ بڑی بنے نہ زیادہ چھوٹی بنے اور اس کو اپنے ہاتھ پہ اپنے ایسے پریس کر لینا ہے جیسے کہ میں کر رہی ہوں اس کا کوئی خاص شیپ تو ہوتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو گول رکھنا ہے آپ نے بہت ہی پتلت سے کرنا ہے دیکھیں جس طرح میں نے اپنے ہتیلی کی مدد سے کیا اس کے اوپر پھر آپ نے رکھ دینا ہے ٹیماتر کا سلائز اور پھر ہم اس کو رکھ دیں گے فرائنگ پین کے اندر اس طرح ڈال دیں گے جس طرح میں ڈال رہی ہوں یہ ہم نے ڈال دیا اس کے اندر دیکھیں ڈالتے ساتھی کتنے اچھے سے ببل آنے لگ گئے ہیں ہمارے تیل کا ٹیمپریچر بہت اچھا تھا اب یہ میں نے دوسری ٹکی بھی ڈال دی ہے اور اب میں تیسری ٹکی بھی ڈال دوں گی اور ان کو ڈالنے کے بعد ہم نے ان کو تقریباً دو منٹ تک بلکل بھی نہیں ہلانا ہے آپ نے بلکل بھی نہیں ہلانا اس کو تاکہ جو ہمارا تیل ہے وہ اچھے سے پکڑ لے ہمارے چپلی کباب کو اور اس کا بلکل یہ ٹوٹے نہیں اب آپ نے اس پیچولا کی مدد سے اس کو ہلکے سے کرنا ہے پریس تاکہ یہ ہمارے نیچے سے ہل جائیں اور جب ہم ان کو پلٹیں تو بہت آسانی کے ساتھ یہ پلٹ جائیں اور یہ ٹوٹے نہیں دیکھیں جس طرح میں کر رہی ہوں اسی طرح کرنا ہے سپیچولا بہت سوفٹ ہوتا ہے اس وجہ سے ہمارے جو کہ چپلی کباب کی ٹکی ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اب میں کیا کروں گی یہ کبگیر لوں گی اور سپیچولا کی مدد سے اس کو اس طرح ٹرن کر لوں گی آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹا اسی کی مدد سے میں سارے کر لوں گی یہ میں نے کر لیا ہے اب ماشاءاللہ ہمارے چپلی کباب بلکل ریڈی ہیں فائنل لک کے لئے آپ لوگ ریڈی ہو جائیے ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار بہت ہی لذیذ چپلی کباب کا فائنل لک آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنے زبردست کتنے لذیذ چپلی کباب ہمارے تیار ہوئے ہیں بن کر یہ جتنے مزے دار دیکھنے میں لگ رہے ہیں ماشاءاللہ کھانے میں بھی اتنے ہی ذائکے دار تھے میرے بچے تو کہہ رہے تھے ممہ ہم فائن ہو گئے ہیں چپلی کباب کے آپ نے اس کو دوبارہ ضرور بنانا ہے اور ماشاءاللہ ان کے بابا کو بھی بہت پسند آئے تھے سب نے بہت انجوائی کیا تھا سب نے بہت پسند کیا تھا میں نے اس کے ساتھ ہری چٹمی اور پودینے کا رائطہ سرف کیا تھا لچھے والا تھا ہمارا سلات پیاس کے لچھے کاٹ لیے تھے میں نے ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم نے اس کو انجوائی کیا کھایا آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے آپ لوگ کو میری ہر ریسیپی کی طرح یہ ریسیپی بھی بہت پسند آئے گی پلیز میرا ساتھ دیجئے مجھے سپورٹ کیجئے آپ مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں لنک پہنے دسکرپشن باکس میں منشن کیے ہوئے ہیں پلیز ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے ایک دوسرے کا خیال کیجئے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے زندگی بہت آسان اور اچھے طریقے سے گزر جاتی ہے میں امید کرتی ہوں آپ لوگ انشاءاللہ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے فیڈبیک دیں گے مجھے اپنے پیارے پیارے ویورز کا پوزیٹیف اور موٹیویشن جو ہے وہ کمنٹس ملتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اب میں جاتی ہوں مجھے آپ نے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے پھر حاضر ہوں گی ایک مزیدار اور کوئی کریسیپی کے ساتھ یہ دیکھئے اب میں پہلے جانے سے پہلے آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ کتنے مویسٹ بنے ہیں ماشاءاللہ سے یہ میری بیٹی توڑ رہی ہے اور اس نے ہی کھایا تھا کہ ممہ میں ویٹ نہیں کر پا رہی میں جلی سے آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنے یہ دیکھئے ماشاءاللہ اب میں جاتی ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر حاضر ہوں گی ایک مزیدار اور کوئی کریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ نے رکھنا ہے اپنا بہت خیال اللہ حافظ